یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کافی زیادہ دب دبا یہاں پر اس ایڈیا میں ان کا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کافی زیادہ تف کمپیٹشن ہے آپ کے لیے دیکھیں میرے خیال میں اس الیکشن کا گرز اور مدہ ہمارے لیے خاص کر یہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کون ہیں بٹ ہم چاہتے ہیں سری نگر میں اور خاص کر کشمیر کے نوجوان اس الیکشن کو ریفرینڈم سے کم نہ سمجھیں اور نائی دلی کو یہ پیغام بیجنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کی خاموشی کو آ آپ کشمیر کی خوشی مت سمجھیں لوگ خاموش ہیں لیکن وہ آپ سے خوش نہیں ہیں اور بہت ساری وجہ ہے یہاں لوگوں میں کافی سائلنس ہے اور خاص کر نوجوانوں کا جو فیوچر ہے ہماری آنے والی پی ڈی کا جو فیوچر ہے وہ بہت انسٹن ہے لوگ ڈھرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہمیں ڈھر اور تحفظ کس سے ملے گا اور اس لیے میں خاص کر کشمیر کے یہاں جو سری نگر کے نوجوان ہیں کیونکہ جب وہ ٹرنڈ سیٹ کریں گے تو وہ ہر جگہ کشمیر میں بات فیلتی ہے آج ہم یہاں چھوٹے چھوٹے محلے میں جو میٹنگز کر رہے ہیں گرز جیتنے کا نہیں ہے یا ہارنے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نائی دلی میں یہ پیغام بیج سکتے ہیں کہ کشمیر کی عوام آپ سے خوش نہیں ہیں اور کیا ہم یہ بیٹھ سکتے ہیں کہ ہماری زمین ہماری شناکت ہمارے کانٹریکٹس ہمارے پتھر ہمارے ریت سے لے کر ہماری آئیڈنٹیٹی پہ ہمیں لگتا ہے ہمیں خدشے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں خطرے میں ہیں اور اس چیز کے لیے جب تک ملک کے عوام سے ایک بہت بڑی اشورنس جمعہ کشمیر کے عوام کو نہیں ملے گی مسئلہ پانچ اگرس کا ہی نہیں ہے مسئلہ کشمیر کی پرابلم کا ہے انٹائرلی ہم نے ہزاروں میں لوگ کھوئے نوجوان کھوئے جیلوں میں ہمارے بچے ہیں اس کے بعد قبروں میں ہمارے بچے ہیں اتنی جنریشنز ختم ہوئی ہے اب ہماری جنریشنز ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں فسل رہی ہے ایک بچہ ڈرگس میں ہے اور پڑا لکھا ڈپرشن میں ہے یہ سارے مسئلے جو کشمیر میں لوگ آپ سے خوش نہیں ہے اور آپ they want you to be heard and they want our issues our fears to be addressed by the parliament of india شکریہ